ہیلو این فخر راغلی ٹو آل اف یوں میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے دو بڑی دولپمنٹس ہیں دو بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کل جو بلوچستان کے اندر ہوا پنجگور کا علاقہ ہے چوکاب چوکاب سیکٹر ہے پاک ایران بورڈر کا وہاں پہ جو انسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑا پاکستان آرمی کو چار جوان جو ہے ان کے شہید ہوئے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ایران کی ایمبیسی نے اسلام آباد میں کیا کہا پاکستان کی آئیس پی آر کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کیا گیا اس میں ایران کے زمین کو استعمال کرنے کی بات کی گئی اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک دوسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جی ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان کافی ٹائم سے کوشش کرتا رہا افغان طالبان کو یہ بات سمجھانے کی بتانے کی کہ وہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے خلاف پاکستان کا ساتھ دے اب فائنلی یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں پاکستان کو منع کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی آپ کا پرابلم ہے افغانستان کا نہیں ہمارے اور بہت ساری ایشوز ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو اسی لیے آپ جانے اور ٹی ٹی پی جانے تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی جسے کہتے ہیں کہ alarming and threatening situation ہے خبر ہے پاکستان کے لیے کہ کیسے ایک طرف سے تو اگر وہ لڑتے ہیں لیکن باکس اگر ان کو کوئی سپورٹ ملتی ہے تو اس کا کیا ہوگا ان دونوں چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا وٹن دبانا نہ بولیں اچھا جی یہ جو ایکچول یہ خبر مجھے ادھری سے کسی دوست نے بیجی اور یہ چار لوگ ہیں اس میں رزاک ہے اسد علی ہے اور دو اور جو جسے کہتے ہیں کہ اسد ہو گیا رزاک ہو گیا اور یہ ہے جی فرہاد فرید سوری فرید یہ چار لوگ جو ہے ایک کنیپلیٹ نہیں ہے تو یہ چار لوگ ان کی جانے گئی ہے اور یہ ایس پی آر نے یہ بولا ہے کہ یہ پنجگور میں بارڈر ایریا میں یہ پیٹرولنگ کر رہے تھے اور وہیں پہ ان کو نشانہ بنایا گیا اور جو نشانہ بنایا گیا وہ ایران کی ایریا سے ان کو ہٹ کیا گیا اور پھر واپس وہ لوگ وہاں پہ چلے گئے اچھا ایک بات توڑی سی یہاں پہ آپ کو بتا دوں بلوچستان کے حوالے سے افغانستان کی شوپے میں آتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلوچستان اور مطلب ایران کا بلوچستان سیستان جس کو کہا جاتا ہے اور پاکستان کا بلوچستان یہ دو ایریاز ہیں جو ایک لمبا بارڈر ہمارا ان کے ساتھ لگتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کافیت تک اس بارڈر کو میرے خیال میں ایران نے زیادہ بہتر مینج کیا ہے اگر ہم بات کریں پاکستان کی مقابلے میں بہتر انہوں نے کام کیا اب یہ والی چیزیں آپ کو یاد ہوگا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں ایک اٹیک ہوا تھا اور جس میں جو ایران کے گارڈز ہیں ریولوشنری گارڈز ان کے غالباً نو یا گیارہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے اور اس کے اوپر بھی ایران نے کافی احتجاج کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو گروپ ہے غالباً جندال نام ہے اس کا جندل وہ اس کو آپریٹ کرتا ہے اور وہ ہمارے خلاف یا ہمارے ریولوشنری گارڈز کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی بات چید بھی ہوئی ہے اس سے پہلے ہمارے فورسز کے لوگ ان کے فورسز کے لوگ پاکستان بھی آتے ہیں یہاں جو اسلام آباد میں ایران کی ایمبیسی ہے انہوں نے بھی باقاعدہ ایک یہ بات کی ہے کہ یہ دونوں کنٹریز کا مسئلہ ہے تو ایران کے ساتھ تو ہے ایک مسئلہ چل رہا ہے لیکن ایران اگر دیکھا جائے تو ایران ایک پھر سٹیبل ملک ہے ایران کے پاس ایک فراپر فورس ان کے پاس موجود ہے ساری چیزیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ دوست مجھے بتاتے رہیں کیونکہ میرا خود جانا نہیں ہوا ایران بورڈر کو کروز کر کے ایران کے ایریا میں بلوچستان میں پھر ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یار زیادہ اگر ہم کچھ چیزیں استعمال کر رہے ہیں موبائل نیٹورکز استعمال کرتے ہیں تو ہم ایران کے استعمال کرتے ہیں روڈ انفرسٹرکچر انہوں نے بہت اچھی بنائی ہوئی ہے مارکٹس ہیں وہاں پہ سارا کچھ ان لوگوں نے ایون بورڈر ایریاز تک فیسلیٹیٹ وہ کرتے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس ہو گئی یا جو بھی چیزیں ہو گئی تو وہ ایران بہتر طریقے سے پاکستان کے مقابلے میں وہ کر رہا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم نے اس بورڈر کو ایک تفتان تک ہمارا ریلوے ٹریک دیا ہوا ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ تین تین چار چار فٹ جو سینڈ ہے یعنی ریت اس کے اندر وہ چپ جاتا ہے اور ٹرین پیچھے چل رہی ہوتی ہے اور آگے وہ بیلچے لے کر اور مزدور لگے ہوتے ہیں ریلوے کے بچارے صاف کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایک تو سب سے بڑی بات یہ آئیم سوری ٹو سے آہ مطلب یہ چار جو بچارے جن فیملیز کے یہ لوگ گئے ہیں ہمارے فورس کے چار جوان گئے ہیں آہ ان کے لیے یقیناً آہ تکلیف ہوتی ہے آہ ان کی فیملیز ہوں گی بچے ہوں گے بہن بائی ہوں گے ماں باپ ہوں گے آہ ایک بڑی ایک مشکل خبر ہوتی ہے میں یہ بتا آدم آسان کام نہیں ہے آہ جن کی یہ جانے گے لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ابھی تک ہم ایک ایک میکنزم نہیں بنا سکے انہیں بارڈر کے اوپر ٹھیک ہے بارڈر سے اس پار ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار انسرجنسی بھی ہے بی ایل ایف نے اس کو آہ کلیم کیا ہے بلوچ لیبریشن فرنٹ نے اور کہا کہ یہ یہ کاروائی ہماری ہے اور ہم نے اس کو سر انجام دیا ہے لیکن ہمیں اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بہت اچھا کمیونکیشن سسٹم رکھنا پڑے گا ایران کے ساتھ بھی رکھنا پڑے گا اور انٹرنلی بھی رکھنا پڑے گا ایک پوائنٹ تو یہ ہے ابھی تک ہمارے وہاں پہ آہ بیسک جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ موجود نہیں ہیں حالانکہ آہ اور یہ یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر ہم نے لٹ سپوز وہاں پہ کمیونکیشن انفرسٹرکچر بہتر کیا تو اس کا یوز جو ہے وہ دوسرے لوگ کریں گے ٹرریسٹ کریں گے پاکستان کے خلاف کریں گے یا اگر انہوں نے کرنا ہے تو کیا وہ سٹلائٹ فون افورڈ نہیں کر سکتے کیا وہ لوگ آہ ایران کا نیٹورک یوز نہیں کر سکتے اگر ہمارے لوگ ایران کا نیٹورک اس ایریا میں رہنے والے یوز کرتے ہیں تو وہ لوگ کیوں نہیں یوز کر سکتے ایک مدب دو تین بڑی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں لیکن اگر آپ لوکلی اپنا سسٹم اپگریٹ کر لیتے ہیں تو ایک تو وہاں کے لوگ جو ہیں آہ جو آپ کے انفارمرز ہو سکتے ہیں باقی لوگ ہو سکتے ہیں وہ آپ کو آہ شاید زیادہ بہتر طریقے سے کمیونکیٹ کریں آپس میں کمیونکیشن بہتر ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ ہماری کمیونکیشن بہتر ہو سکتی ہے لیکن ہم ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کرتے پھر دوسری چیز آتی ہے جی ہم ابھی تک وہاں کے جو لوگ ہیں اس کو امپاور کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے آہ کچھ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کی دکھی چیزیں ہوتی ہوں گی لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ ہم نہیں کر رہے اور جب ہم وہ نہیں کرتے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار آہ ہم یہ ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں اور یہ آہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے یا جڑے رہے تو یار وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اگر آہ تیل ڈیزل ہم ایران کا استعمال کر رہے کانے پینے کی چیزیں ہم ایران کی یوز کریں بجلی ہمارے پاس ایران کی آتی ہے آہ یعنی جو چیز آپ کہیں تو وہ وہیں سے آہ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ پھر کیا کرتے ہیں مطلب کس بیس پہ آپ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے آہ ملک شہری ہیں تو افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ایک تو انفرسٹرکچر کے اوپر آہ ابھی تک کوئی توجہ نہیں دیتا اب تو خیر نہیں ہو سکتا ابھی تو بالکل نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو حالات ہیں آہ یقیناً آہ وہ کافی خطرناک ہے بہت خراب حالات ہیں ہماری اکانومی کے تو اب تو یہ possible نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں جی یہاں سے آہ ڈی آئی خان سے موٹروے روٹ نکلے گا جوب اور جوب سے آگے جا کے بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں چلا جائے گا تو وہ تو اس وقت almost ناممکن ہے کیونکہ جب آپ کے پاس باقی جو روزمرہ کی روٹین کی چیزیں وہ چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو پھر روڈ بنانے یا موٹرویز بنانا جس وقت بن سکتے تھے اس وقت ہم نے نہیں بنوائے یا نہیں بنائے اس وقت ہم نے ان لوگوں کو facilitate نہیں کیا تو پھر اس طرح کی چیزیں کیونکہ آہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے جب کوئی ویکیوم آپ دیں گے خالی کریں گے روزگار نہیں ہوگا education نہیں ہوگی proper یا پھر basic ضروریات کی چیزیں نہیں ہوں گی لوگوں کے پاس تو پھر آہ لازمی سی بات ہے خالی ذہن کہتے ہیں شیطان کا گار ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے نا اپنی گزر بسر کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ بی ال اے کو جوائن کریں وہ بی ال ایف کو جوائن کریں وہ کسی جندال کو جوائن کریں وہ کسی ایکسوائی ٹی ٹی پی کو جوائن کریں کسی نہ کسی کو جوائن کریں کہتے ہیں یار اس طرح جینے سے تو اس طرح جینہ بہتر ہے کم از کم طاقت تو ہوگی ہاتھ میں یہ چیزیں آہ پاتا نہیں مجھے یہ آہ میں یہاں سے بیٹھ کے میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی ہوای ہوا میں تیر نہیں چلا سکتا لیکن مجھے نہیں سمجھاتی کہ آخر یہ پالیسی ہم سیونٹی فائیو ایر میں کیوں نہیں بنا سکیں ایک پراپر پالیسی کیوں نہیں بنا سکے ان ایریاز کے لیے لیکن خیر اینیوے دیکھتے ہیں کہ آگے آہ اس کا کیا ہوتا ہے آہ اس کے اوپر آہ بات کرتے ہیں اور یہ سیچویشن کب پاکستان کے کنٹرول میں آتی ہے اب ایک چیز جو اور ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آہ اس وقت ٹی ٹی پی کے خلاب افغانستان نے بھی پاکستان کو آہ سب جنڈی دکھا دی اور آہ صرف جنڈی سوری دکھا دی اور کہا کہ بھئی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے آپ کا مسئلہ ہے آپ جانے اور ٹی ٹی پی جانے تو اب جو ہم آہ آہ افغانستان کو مورد الزام ٹہراتے تھے اور کہتے تھے یار اور اس وقت ان کی حکومت آئی تھی تو ہم بھی بڑے خوش تھے کہ چلو اب ہمارا کام کافی آسان ہو گیا اور اب یہ جو ویسٹرن بورڈر ہے ہمارا یہ بڑا سیکیور ہو جائے گا آہ ہمیں اس طرح کتنی بڑی ڈیپلائیمنٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی ساری چیزیں نہیں کرنی پڑے گی اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا کریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں گے کیونکہ اگر ایران کے سائٹ سے بھی یہ پرابلم آ رہی ہے افغانستان کی سائٹ سے بھی یہ پرابلم آ رہی ہے ہندوستان کے ساتھ ہمارے ویسے ہی آہ کلیشز رہتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے وہ تو ایک پرانی بات ہے اور جب سے آہ پاکستان ہے جب سے ہندوستان بنا ہے پاکستان بنا ہے آہ سپریشن ہوئی ہے تو اس وقت سے لے کے ابھی تک وہ چیزیں تو چل رہی ہیں تو یا تری تین سائٹس کو کور کرنا آہ میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا اب آہ ایک چیز یہ بھی کچھ لوگ بتا رہے کہ شاید اب پاکستان جو ہے افغان طالبان کے خلاب کوئی کچھ کرے گا یا کیا کرے گا وہ بھی ایک مشکل کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جا کے تو پاکستان لڑ نہیں سکتا اگر امریکن فورسز اور ناٹو کی فورسز نہیں لڑ سکی تو پاکستان کی فوج مطلب کتنی جن کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں چوتھی ایک اور چیز جو ایک اہم ہے وہ آپریشنز کے حوالے سے ہیں لوگ کہتے جی میں میں نے بھی یہ سوال اٹھایا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ان کے خلاب ایک پروپر آپریشن ہونا چاہیے لیکن آپریشن کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ایک اچھا خاصا پیسہ چاہیے کیونکہ فری اف کاس تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی دو لاکھ آرمی کے لوگ یا ڈیڑھ لاکھ آرمی کے لوگ لڑیں گے اور آپ ان سے کہیں گے کہ بیٹا آپ لڑتے رہو لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آپ ان کو ساری چیزیں پروائیٹ کرو گے ان کو ہلیکاپٹر بھی چاہیے ہوگا ان کو توپ اور گن بھی چاہیے ہوں گی ان کو امنیشن بھی چاہیے ہوں گی ان کو باقی بھی جو کمیونکیشن کا سسٹم ہے وہ بھی چاہیے ہوگا تو یہ ایک پروپر ایک جنگ کی صورت ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بس ٹھیک ہے جی بڑے آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے تو ٹھیک ہے وہاں پہ فوج کے لوگ بیٹھے رہیں گے وہ چاہیے کافی پی رہوں گے اور ایک دوسرے سے گھپے لگا رہوں گے ایسا تو نہیں اسی سچویشن تو نہیں تو پھر اس کو کرنے کے لیے اب پیسوں کی ضرورت ہے پیسہ کہاں سے آئے گا افغانستان نے بھی اب کہہ دیا کہ بھئی آپ جانو آپ کا کام جانے اب سب سے بڑی جو پرابلم پاکستان کو آ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرف سے پاکستان آپریٹ کرنا بھی شروع کر دیتا ہے پیسے چلو امریکہ دے دیتا ہے یا کوئی بھی ایکس وائزر دنیا میں دے دیتا ہے کچھ مینج ہو جاتا ہے اور وہ پاکستان آپریشن بھی شروع کر دیتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بورڈر سے کراس جاتے ہیں پھار جاتے ہیں پھر وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ یقیناً ان کو وہاں کی لوکل سپورٹ ہے یہ بات بے شک کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا لیکن اس کے بغیر پاسیبل نہیں ہے وہاں پہ ان کو پراپر ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنے فورس کے طور پہ یا اپنے لوگوں کے طور پہ جس طرح وہ کہتے ہیں آپس میں ان کے تعلقات ہیں سب کچھ ہیں تو وہ اس طریقے سے ان کو لیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ چیز اس وقت پاکستان کے لیے میں نے خیال میں سیچوئیشن مزید خراب ہو گئی ہے پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان نے مختلف طریقوں سے کوشش کی کہ شاید افغان طالبان مان جائیں اور وہ ان کو نکال دیں گے وہاں سے تو اگر وہ ان کو نکال دیں گے یا وہاں پھر جانے نہیں دیں گے تو کم از کم پاکستان کے لیے کام آسان ہو جائے گا لیکن اب وہ یہاں سے کروس بورڈر جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کے گربار بھی ہیں سب کچھ ہے تو پاکستان کے لیے اس کو آپریشن کرنا میرے خیال میں یہ بھی ممکن نہیں ہے اس وقت پاکستان نے کیونکہ میں یہ شاید مجھے لگ رہا ہے میں بھی لوگ مجھ سے اگری نہ کریں اور ڈس اگری آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے آہ بٹ تہ تنگ اس کے پاکستان نے ٹونٹی ٹونٹی ون میں آہ کافی ساری غلطیاں پھر کی ہیں آہ جس کا خمیازہ اس وقت ہم لوگ بغت رہے ہیں اب افغان تالیمان کہہ رہے بھئی ہمیں اپنا کام کرنے ہے کہ ہم آپ لوگ کے چونچلوں میں پڑے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے آہ ٹی ٹی پی ہمارے خلاف اگر لڑتی ہے تو وہاں پہ وہ رہتی ہے اور جب ہم مڑ کے یہ بعد لے کے آتے ہیں ہندوستان کے پاکستان کے الو سی کے اوپر وہاں پہ وہ یہ گلہ کرتے ہیں اب ہندوستان ایران افغانستان ایک چین رہ گیا وہاں پہ چلے ٹھیک ہے میں یہ دعا دعا کے وہاں پہ خیریت ہی رہ تو یار کیسے یہ چیزیں ہوں گی کل ہندوستان کو یہ کہتا رہا کہ جی آپ کی طرف سے ہمیں یہ ہوتا ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرتے یہ تو اب تو چلے ان کے ساتھ ہماری جو بھی ہوا بہائنڈ دے کرٹن جو ایگریمنٹ ہے یا کچھ بھی ہے امریکہ کے کہنے پہ یا سعودی ریویہ کے کہنے پہ یا یو اے کے کہنے پہ یا خود جس یو اے سے بھی ہوا لیکن اچھا ہوا کہ کم از کم خاموشی ہے بارڈر کے اوپر کوئی جنگ و جدل نہیں ہے گولی باری نہیں ہے فائرنگ نہیں ہے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے ہم اپنی کہانیاں سناتے ہیں وہ اپنی باتیں کرتے ہیں لیکن اوورال سیچویشن بہتر ہے بٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج ہم وہی ایران سے کہہ رہے آج ہم وہی بات افغانستان سے کہہ رہے ہیں ایران سے تو ہو سکتے پھر کسی حد تک سیٹلمنٹ ہو جائیں می بھی می بھی ہو جائیں کیونکہ ایک گورنومنٹ وہاں پہ موجود ہے باقی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں لیکن افغانستان کے ساتھ کیا کریں گے افغان تالیمان نے کہہ دیا کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ نہیں کریں سیدھی سی بات ہے کہ اب پاکستان کے لیے آہ حالات مشکل ہو گئے ہیں ایک ہم آپریشن کے لیے فائنینشل کرائسس کا شکار ہیں دوسرا یہ کہ بار بار یہ خبریں آ رہی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ پاکستان ڈیفالٹ پاکستان ڈیفالٹ تو کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کر رہا اس سچویشن میں افسوس کے ساتھ کی حکومت ہماری آہ کبھی لگی ہوئے کہ یہ توشہ خانہ حلال ہے تو کبھی کسی کے لیے حرام کر دیا اس کے ساتھ ساتھ وہ لگے ہوئے کہ جی ہم نے عمران خان کو سرپرائز دے دیا کبھی وہ ایک دوسرے کو کیا کیا یار بچگانا قسم کی باتیں یقین کریں کہ مجھے مطلب غصہ بھی آتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف کیا سیچویشن چل رہی اور دوسری طرف آپ لوگوں کو اپنے اس ڈرامے واضیوں سے فرصت نہیں ہے اپنی ان فضول قسم کی چیزوں سے آپ کو فرصت نہیں ہے آپ یہ نہیں چاہتے کہ یار اگر یہ آہ بورڈر جو جو سیچویشن بنی بھی ہے آہ پاک افغان بورڈر کے یا پاک انان بورڈر کے اوپر تو اس کا اینڈ کیا ہوگا بی ال اے کا آپ کیا کریں گے بی ال اف کا آپ کیا کریں گے ٹی ٹی پی کا آپ کیا کریں گے دائش کا آپ کیا کریں گے آئی اس کے کا کیا کریں گے کیا کریں گے کچھ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا اور فوج بھئی فوج اگر لڑتی بھی ہے تو فوج کے لیے بھئی آپ یہ میں سٹیٹ فارورڈ کوئی بھی فورس ہو پاکستان کی ہو یا یا کسی دنیا کی فورس ہو لڑنے کے لیے پیسہ چاہیے لڑنے کے لیے ان کو ایمنویشن بھی چاہیے لڑنے کے لیے ان کو باقی وسائل بھی چاہیے اگر وہ ہم نہیں دیں گے اور ہم ان سے کہیں کہ نی جی وہ ایف سی کے ہمارے لوگوں پاک آرمی کے ہو پولس کے ہو یا کسی بھی فورس کے ہو اس کے لیے بیسک جو ضرورت کی چیزیں وہ ہمیں پروائیٹ کرنی پڑیں گی اس کے اوپر پیسہ لگے گا اگر وہ پیسہ ہم دیں گے تو شاید وہ پھر بہتر لڑیں گے ان کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یار بیک اپ سے مجھے ایمنیشن کی کمی ہو جائے گی نہیں ان کو ہو کہ یار ہمارے پاس یہ موجود بھی اور بیک اپ بھی مضبوط ہے ہمارے پاس کل ٹنشن نہیں ہمارا کام ہے ان کو ٹکانے لگانا ہم لگا دیں لیکن اگر ان کو یہ دماغ میں ہوگا کہ یار پتہ نہیں ہمارے پاس کانے پینے کا راشن پہنچے گا پروپر نہیں پہنچے گا ہمارے پاس ایمنیشن پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا ہمارے پاس کمیونیشن کا سسٹم جو آج کل لیٹسٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے یا کمزور ہے سٹرونگ ہے بہتر ہے یا بہترین یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا ان سے ایکسپیکٹ کریں ہم یہی کہتے رہیں کہ ٹھیک ہے جی چار جوان ہمارے یہ شہید ہوگے تین ہمارے پرسو پولس کے ہوگے اس سے پہلے کسی اور فورس کے ہوگے ہم یہی کہتے رہیں گے اور اس پہ ہم یہی بیانات دیتے رہیں گے کہ جی فرزور مضمت کرتے ہیں شدید مضمت کرتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوگا اس شدید مضمت کے بعد ایک اور کوئی سپر لیٹیو ڈگری اگر ہے مجھے نہیں پتا تو کیا اس کا استعمال کریں گے اور بس یا کچھ اور بھی کریں گے افسوس کے ساتھ کہ آج یہ لوگ لگے ہوئے ہیں عمران خان ان پہ مدہ ڈال رہے ہیں عمران خان پہ مدہ ڈال رہے ہیں لیکن آج ایک آہ کسی دوست نے ٹوٹر پہ لکھا تھا کہ یار آپ کا کیا ہے آپ تو لندن چلے جائیں گے مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے تو بھائی مسئلہ ہمارا ہے مسئلہ ان لوگوں کا نہیں ہے یہ تو چلے جائیں گے ان کے تو ویسے ہی زیادہ تا لوگ یہ لندن امریکہ میں ہی ریائش پذیر ہوتے ہیں یہاں تو یہ کسی کام دندے کے لیے آ جاتے ہیں اپنا کام شام کیا پیسہ ویسا بنایا نکل گئے بھائی ہم جیسے جو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ہیں یا نائنٹی سکس پرسنٹ لوگ ہیں ہم نے یہاں رہنا ہے وہ بے شک کچھ بھی حالاتوں وہ زلزلہ آئے سیلاب آئے آگ لگے ٹی ٹی پی جائے ٹی ٹی پی آئے یا کچھ اور ہو عام پاکستانی نے انکلوڈنگ نہیں ہم نے یہاں رہنا ہے ہم نے اپنی جسے کہتے کہ جنرلزم ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم جا کے جی نیویارک سے شروع کر لیں ہم جا کے لندن سے شروع کر لیں ایسا نہیں پوسیبل برے حالاتوں اچھے حالاتوں ہم نے یہاں رہنا ہے میں کہتا ہوں بے شک ہم دل کرے یا نہ کرے ہماری فیملیز نے یہاں رہنا ہے لیکن ان لوگوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں یہ تو کل کو بیگ اٹھا رہنے کہتے ہیں ہم نے تو بڑی کوش کی نہیں ہو سکا بس ٹھیک ہے اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ اور نہیں ہے لیکن بھگتنا تو ہم نے ہم بھگت رہے ہیں اور ہم نے آگے بھی بھگتنا ہے تو خیر اینیوی لیٹس سی کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے یہ دونوں صورتیں اچھی نہیں ہے پاکستان کے لیے جو انٹرنل فائننس کی کرائیسز ہے یا سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں وہ سونے پہ سو آگے ایک اور ہمارے لیے مصیبت ہے لیکن آہ کون کیا کرتا ہے کیسے نکالتا ہے کوشش کرتا ہے کوئی ہیلپ کرتا یا نہیں کرتا یہ دیکھنا پڑے گا بہت جلد ملتے ہیں کسی اور نیوز اپ ڈیٹ میں تب تک کیلئے ٹھیک کریں